ان کو یوں نہیں کہ وہ خود آکے بٹیں میرے آدھا خطوا دے رہے ہیں اور اطاعرہ میرے آدھا کی نگتر کرتی ہے کہ حسن آ رہے ہیں حسن آ رہے ہیں میرے آدھا وہی ہی امام خطوا روکتے ہیں صحابہ کل صدوبے سے خطر جئے پیچھے جاتے ہیں اور جب ما��ست پگڑتے ہیں تو صحابہ دکھتے ہیں امامِ حضر کو حضور ہوتا کے لارہا ہے آرے تقبیر آرے رسان آجا تو جب جب حضرت امام حسن کو حضور میں لا کر کے یہ حدیث صحیح ہے اس کے سارے رجاب سے پاک ہیں اور تمام محقصین نے اس کی سحر پر اتفاق کیا ہے حدیث کی تمام قطب میں جہاں کہاں بھی روایت کے نقل کیا گیا ہے محقصین میں اس پر اعتمار کیا ہے اور کہا کہ حضور میں لا کر کے حضرت امام حسن کو امام حسن کو دیکھتے کبھی اپنے صحابہ کو دیکھتے گویا حضور اس دیکھنے کے قلیلے سے سمجھا رہے تھے کہ حسن کو جب بھی دیکھنا میرے پہلے میں دیکھے حسن کو تنہا دیکھنا حسن کے ساتھ میں اور میرے ساتھ حسن ہے اور حسن کا پچھکنہ بھی اتنا عدا ہے اتنا پہنے ساتھ ہے کہ یہ اپنے پچھکنے میں بھی آپ کے اجلالے بھی کرتے ہیں پھر صحابہ اکرام اللہ ساتھ حسن کو دیکھتے ہیں کہ آقا قریم شخصہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے سجدہ کو تور دیا سجدہ کو لمبا کر دیا یہاں پر کہتے ہیں کہ مجھے امان ہوا نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے شک کر کے دیکھا کہ کیا سبب ہے سجدہ اتنا دقا حضور کی پشت پر شہزادہ صاحب آپ بھار کرمائیں جس کی حضور اپنے سعیموں کو دراز کرتے ہیں اپنی تصویحات کو دراز کرتے ہیں بتائیے کیا یہ صرف دروس حدیث کے لیے ہے دورہ حدیث کے لیے ہے یا لوگوں سے سبحانتہ پہلانے کے لیے ہے یا محضت کارے رہوانے کے لیے ہے یہ امت کے لیے ہو جس نے دیا کوئی رسولی ہے کوئی رسولی ہے جو حضور کے دیئے ہوئے پر ناراض ہو اور اسے قبول کرنے پر پسکتے ہیں وہ کیسے سبی ہو سبتا ہے وہ کیسے صاحب عظمت ہو سکتا ہے وہ کیسے صاحب استقرار ہو سکتا ہے آج کی محفل اللہ بتا رہی ہے کہ ہم آقا کے ایک ایک دیئے کو پکڑنے والے ہیں محقق کرنے والے ہیں تعظیم کرنے والے ہیں اختراب کرنے والے ہیں جن لوگوں نے آقا کے دیئے ہوئے کو پکڑنے والے ہیں جس میں کوئی مون کے کیا آیا ہے جس میں کوئی بے عدد نہ آیا ہے جس میں کوئی موہے کیا آیا ہے اور پھر اس کی نشانی کیا ہے زندگی میں تو لوگ لوگوں کو پیسے دیکھے کہہ رہا لیتے ہیں کہ کہو ہم حضوری ہیں ہمارے پارے میں علاق کا علاق کرو لیکن ولی کی ولائے رہا دو دل میں سے پتا چلتا ہے زندگی میں اس کا پتا چلتا ہے کہ ولی محقق ہے جس کی مجلس میں آنے والے مرتبطہ تو کوہید الہی کی زندگی میں سے پتا چلتا ہے اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ولی مٹی کے نیچے جا کے پاکانا قبر پر آرام کرتا ہے اس کی قبر سے نور نکلتا ہے کہ ان کے قدار کو زرادہ مصطفیم کے لے جاتا مرنے کے بعد وہ مارے سے کمنامی میں نہیں جاتا اس کی قبر سمت نہیں ہو جاتا اس کا نام کی شام مچ نہیں جاتا اور اس کی شہر بام عرور سے نیچے نہیں جاتا کیوں 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 اس نے زندگی میں خدا کا مصطفی کا اور اہل قید کا اور صحابہ کا اور صالحین کا ایسا قشقہ مضبوب بکڑا ہے کہ یہ قشقہ اب سے پارے ایسے منامی میں جانا ہی نہیں جاتا اور اس کا حسین تجلتہ اور صلیتہ مدتوں سے ہمارے ہاں چلا آیا ہے کہ حضور کے میلات کو بنانا ہے اور اولاد کو اپنے دل میں سجا جانا ہے نہ ملات سے نا رکش ہو گئے ہیں نہ اولاد سے جاتا لہذا آج کی اس مجد سے ملات شریف کی خوبصورت اس نشیس میں یہ بات اپنے ذہن و قل میں بٹھا کر رکھئے ہیں کہ ہر بہت بار حضور کی قاضی پر دلال کرے حضور کی اخترام پر دلال کرے اس کو دل کی تختی پر دلال کرے اور مطلب دلگائے یہ بات آپ زندگی سے نہ لکھئے کہ ہر عمل حضور کے عدد پر دلال کرتا ہے وہی حضور کی جو عمل جو قول جو فعل حضور کے عدد پر دلال کرتا صحابہ اکرام میں نمازوں کا انتظار کیا بھی حضور پشل کرتا ہے اور قرآن بسولت میں نماز کے لیے کسی شخص موئیم کے انتظار کوئی جداد نہیں ہے یہ صحابہ کا حضور کے لیے انتظار کرنا اس عمر کی ضرور ہے کہ صحابہ کے بات تیتی ہے کہ ہاں حضور کے لیے حضور اور ہے مصطفہ کے عدد کا حضور سب سے پڑھ کرتا ہے سب سے پڑھ کریں جب حضور تشریف لے گئے ان کے ہاں پتل ہو گیا تھا حضور ان کے قتل کا فیصلہ کرنے کے لیے گئے اس کام ہے اس کام ہے اس کام ہے کسی شخص موئیم کی حدیث ہے صحابہ اکرام میں یہ تھا اس اکرام کے لیے آپ کا تشریف لے گئے ہیں حضور صحابہ اکرام میں حضور حضور صحابہ اکرام میں حضور حضور ان کی پرسکے ممید زاڑے کار پر یہ سوچی کہ وہ حرور کے قدر قاضیم کو حقیق پر تجریب تجریب دیتے تھے وقت تم در ساکھتے تھے آخر شہابہ اکرام نے ان کو منایا اور قیاد کیا کہ آپ حضور علیہ السلام کے قبیلہ بنیمکان کا میں جانت کی وجہ سے یہ حضور کی تعلیم ہے یہ حضور علیہ السلام کے لئے اکرام نے حضور کے نالین حضور علیہ السلام کی آواز کیا یہاں پر تحصیل لکھنے ہیں کہ وہ کیا آواز تھی کس آواز کی وجہ سے صحابہ امتیاز کیا کہا حضور کے زمین پر نالین شدید جب دکتے تھے تو وہ باقی مخلوق کے زمین پر پتہ لگنے سے جو آراز پیدا ہی تھی اس سے یک سکتے باتا تھا اس سے حضور انتیاز کرتے تھے صحابہ اکرام لے اپنی صفوں میں راستہ باتایا اور حضور آخر سب سے زندے ہوئے پہلے سب سے زیر پہ آئے حضور پر صدیق اپنا پسندے سے ہٹھ سکے حضور نے اشارہ دیا کیا کیا جگہ کہایا ہے پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ قریم کا عدد یہی شرکے کے بیانے یہی نماغ کا مقص ہے یہی قبادت کا حکر ہے یہی معرفت والالہی کی اساس ہے اور حضور کا عدد نہیں حضور کی تعظیم نہیں حضور کا اکرام نہیں حضور آپ قبادت کا جانایاں نواقع کرتے رہے ہیں حضور آپ کو زمانہ محمدی حاصل ہو حضور آپ کو محب سے کمیون اختصاصی حاصل ہو جائیں حضور جہاں کہ آپ کے یہ اختصاص جانا اور پھر کچھ منزل رہ دے وہاں سے وہ حضور کے موقع پر واقصہ جانا آپ کو یہ تمام سبنے انتیازی آپ کی زندگی میں چکھائی دیں لیکن آپ کو ان کا مفاد اگر نہیں پہوچھنا اس کا ایک سبب ہے کہ دل میں مطانع مصطفیٰ تھا اگر تیرے حضور کا عدد نہیں حضور کے مراہ حضور کی سوالیاں حضور کے حضور کے دھوڑے حضور کے خطر اور محب قصیم میں یہاں تک لکھا کہ وہ جانور بردس پر حضور نے قصر تفسیق کی وجہ سے سوالی جو ہمارے اور آپ کی سوالی میں آئے کہ اسے گدا کرتا وہ حضور نے یہ کہا کہ اگر حضور کی سوالی کا اقراض اقراض ہے اور اس کے لیے کچھوں میں حدیث دلالا کرتا ہی ہے کہ پراکے میں مصطفیٰ حضور کی سوالیاں یہ بھی اقراض میں جائیں یہ سب اقراض میں جائیں آپ کس پہ حیران نہ ہوں مجھے دونے آجز بتاتی ہیں کہ تو جاہیدین ہیں جو آہلِ غزان جہان میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کا کیا بقام ہے جن جانوروں پر پرسوار ہو جاتے جہان پر جاتے ہیں رہے خلاف ہیں ان جانوروں کی لیت اور ان جانوروں کا پشاک وہ بھی ضائع نہیں ہوتا فرمایا پیام ہے تو اس کا بزرگ رکھنا بھی اس کے پدرے پر نہیں دینا بھی جاتے ہیں اگر راہِ حضور میں ایسے فضاء ہیں اگر ضائع نہیں ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ سکیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں آپ نے دین کی جانتے ہیں دین کی بڑیات دین کی اصول ہے اور حضور علیہ السلام کی حضور اور آپ سے نسب سے صحابہ کرام نے کیا حصہ تائم کیا اور اس کے ساتھ کیا حضور کیا اس کے لئے ایک اعرائے گا کرتا ہے حضور علیہ وآلہ وسلم شکر اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور میں کچھا کے بیٹھے خود حضور کی آلہ وآلہ وسلم کے فرد ہے حضور کی آلہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے حضور نے مسلم کے لقی میں حیرت عباس کو کھر آتا کیا اور ان کے گھر کا میزات کھتا کھرانا گھتا وہ مسجد کی طرف گھتا تھا اور حضور سجیرنا عمر علیہ وآلہ وسلم کے طور پر آتا جب اس کا پانی مسجد میں گھتا نمازوں میں کھتا آپ نے آگے پر کر کے اس پرنالے سے اتار کیا اگلی نماز سے پہلے شہابہ اکرانہ کے دیکھا کہ وہ پرنالہ کترہ ہوتا تھا چکس کے اتارا تہاں ہمومین خریفہ اکرانہ ان کو بتایا کہ یہ پرنالہ رہن میں اپنے آپوں سے دیکھا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو آپ پر کچھ کچھ اگر دائم کر کے لیا کیوں کیونکہ اس پرنالے تو میری آبیانے لگا اگر پرنالہ پانی گرا کر کسی کے لیے صاحبی تطریق بنائے حضرت عمر کے عمر نے بتایا کہ ہم تطریق گواہ کر لیں گے مجھے مصطفیٰ کا دائیہ ہے اگر ایک پرنالے کی تقویم اور اس کی تنسیب کا اتنا ہے اتنا ہے مصطفیٰ کی عزت و عصب کا کبھنا ہے اتنا ہے اس عظیم مارک کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ انہوں نے دونوں شہزادوں کو پرے گھر دعویٰ پر بلایا ہے اور جب جب دونوں شہزادیں دعویٰ پر آئے پڑے تھے اس کو ایک اخشان سے ان کی خدمت کی اب جب جانے گئے تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ تب ہی گئی گئی اس سے بھی ایک ترینہ باتن ہوتا ہے کہ مٹبللہ سے رقصد ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پڑوں کو رقصد کیا جا ہے پہلے ساہد حشم ساہد عقصر ساہد کرام موسیقی